اومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیفہ سلاة و دا سلاة اومنوں پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیفہ اومنوں پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیفہ اومنوں پڑھ درود ہے پریشتوں کا بزیفہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہر زباں پہ یہی ترانہ ہے ہر زباں پہ یہی ترانہ ہے کیا مبارک وہ آستانہ ہے جس کا مشتاق یقزمانہ ہے میرے خالدہ کا وہ آستانہ ہے خالدہ خالدہ شاہِ دستا بناہی بے قسام معلول ملت والدین حضور خالدہ معلول دین حسن سندری اشتیر کی اللہ علیہ وسلم ہموں کی ذات پہتا دے تعالف نہیں آر سو بارہ سالہ عرص آپ کا عالمی سطح پر عجمیر شریف میں مرایا گا رہا ہے اور جہانی آشقانی خالدہ آشقانی اہل بیت آشقانی صحابہ آشقانی اولیاء ہیں اپنے اپنے طور پر ہند کی راجہ ہم سب کے خالدہ کی بارگاہ مقرار کو پیش کر رہے ہیں سب کی لولگی ہے سب کی آرزو سب کی تمنائے آج اس عزیم شان شخصیت اور مشہور زمانہ راجہ اور ہمارے خالدہ کی بارگاہ کی جانب لگی بھی ہے کیونکہ خالدہ ایسی شان والے ہیں خالدہ ایسی آن والے ہیں خالدہ ایسی پہجان والے ہیں کہ ان کے بارگاہ مقدس میں صدیوں سے زبانے کل نہیں ہے اور سبح قیامت تک کلٹی رہے گی بولنے والی زبان جب خالدہ کی شان میں بولنے کے لئے آئی اور کلی تو کوئی کشوشا مقدسہ کی سرزمین سے حضور محبیس آج میں ہند کی شکل میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں خالدہ خالدہ کی شان میں کہنے لگے اور یہ کہتے ہیں غریب آئے ہندر پہ میرے غریب نماز کرو غریب نمازی میرے غریب نماز تمہارے در کی کرامت یہ بارہ ہاتے کی کہ غریب آئے اور ہو گئے غریب نماز یہ ہمارے ورات کے خالدہ کی کرامت ہے بھکاری بن کر کے آتے ہیں خالدہ غریب نماز ایسی نظر پرما دیتے ہیں کہ عطا کرنے والے بن جاتے ہیں گدا بن کے آتے ہیں لیکن غریب نماز کے کرم کی برسات ایسی ہوتی ہے کہ وہ میرے کانوا بن کر کے چمکنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے حضور محدیس آنسلے کیلئے کہتے ہیں اے میرے خالدہ تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نماز کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نماز یہاں رہو بھکاری بن کر کے رہو یہاں رہو مجدے بن کر کے رہو یہاں رہو حضور خادہ خادگاہ کے دیوانے بن کر کے رہو یہاں رہو خادہ خادگاہ کے مستانے بن کر کے رہو دیکھو کیسی دھولیاں بھرتی ہیں کیسی آرزویں بھرتی ہیں آؤ اپنے خادہ کے آنے کے حال کو سنتے ہیں باہن خادہ خادگاہ جو دنیا میں آئے نہیں ہے آنے سے پہلے ان کے والد کے حال کو ایک لمحے کے لیے نظروں میں رکھو جنہیں دنیا حضرت خادہ قیاد دین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے خادہ قیاد دین کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے خادہ قیاد دین وقت کے پرہیزگار اللہ کے محبوب بندے کا نام ہے خادہ قیاد دین حافظِ قرآن کا نام ہے خادہ قیاد دین مرزِ ورمہ کا نام ہے خادہ قیاد دین اپنے وقت کے ایک سفر چمکتے ہوئے محدث کا نام ہے حضور خادہ قیاد دین کے حالاتِ زندگی کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ نوزوانوں نے اس دور میں جمعات چمکتے تھے اور چلتے تھے راہوں سے تو ہر کوئی یہ کہتا تھا ایسا حسین نوجوان میں نے چلتے ہوئے دیکھا نہیں ہے آپ کے تقنے کی مثال دی جاتی تھی آپ کے تدبر کی مثال دی جاتی تھی آپ کی ذہانت کی مثال دی جاتی تھی آپ کی فتانت کی مثال دی جاتی تھی سادا کے گھر میں ایسا سمکتا چہرہ حضرت خادہ قیاس الدین کا نظر آیا کرتا تھا کہ جو بھی دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا خادہ اے خادگا کی شانِ رفاعت کو دیکھنا ہے آپ دیکھو یہ پیارے خادہ کے والدے محترم ہیں آپ کی والدے محترمہ نے ایک مرتمہ کہا اے میرے پیارے بیٹے قیاس الدین دیکھ میری ایک تمنات پوری کر دے تو حضرت خادہ قیاس الدین یہ کہتے ہیں اے میری ماں جب سے میں نے ہو سمحالہ ہے تیری مرضی کے خلاف میرے کوئی کام نہیں کی ہے ہم کوئی کام تیرے مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں اے میری ماں تُو کیا چاہتی ہے تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے اے میرے پیارے نورِ نظر اے میرے پیارے لختے دگر میں یہ چاہتی ہوں کہ اے میرے بیٹے تو میرے نانا کی سنت بھی عمل کر لے کون سی سنت ہے آپ نے کہا نکاح کی سنت ہے نکاح کر لے حضرت خاندہ یاس الدین یہ کہتے ہیں اے میری ماں تیری اتنی سی خواہش ہے اگر ایسا ہے تو تو تلاش کونٹی لڑکی کو تلاشنا چاہتی ہے جو میرے میار کے لائک ہو آپ کی واضح محترمہ دیکھتی ہے آپ کی بستی کی گلی گلی میں دیکھتی ہے گھر گھر میں دیکھتی ہے ایک شہزادی پر نظر پڑتی ہے جو شہزادی بڑی چمکدار کردار والی ہے جس کے تقوی کا کوئی جمع نہیں ہے جس کی پرہیزگاری کا کوئی جمع نہیں ہے جس کے قیام وطان کا کوئی جمع نہیں ہے جو اپنے گھر کے اندر ایک پرہیزگار مرکے سے منورتی وہ شہزادی جسے دنیا ماہِ رور و ملورا کے نام سے جانتی پہتا جاتی ہے دونوں کا رشتہ تے ہو جاتا ہے اور جب دونوں کے سنگمتے ہوتے ہیں تو ہم دونوں کا تقاہ منہم کرتے ہیں دونوں کی ذاتوں کو دیکھتے ہیں ایک زانی دیکھتے ہیں تو حضرت خواجہ بیاسد تین ہے دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ماہِ نور و ملورا ہے ایک جانب دیکھتے ہیں تو اللہ کا محبوب بندہ ہے دوسری جانب دیکھتے ہیں تو اللہ کی محبوب بندی ہے ایک جانب دیکھتے ہیں تو قرآن کا بہنے والا ہے دوسری جانب دیکھتے ہیں تو بھی قرآن کی بہنے والی ہے ایک جانب دیکھتے ہیں نماز کا پابند ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں وہ بھی نماز کی پابند ہے ایک جانب دیکھتے ہیں اللہ کا محبوب ولی ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کی محبوب ولیہ ہے اور جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے دونوں کا ملن ہوتا ہے دونوں کا تقوی جمع ہوتا ہے دونوں کا ترپور جمع ہوتا ہے دونوں کی فکر جمع ہوتی ہے دونوں کی ریاضت جمع ہوتی ہے دونوں کی عبادت جمع ہوتی ہے دونوں کی صداقت جمع ہوتی ہے دونوں کی عدالت جمع ہوتی ہے ان دونوں کا سنگم جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو چودہ مدد کو کوئی عام نہیں آتا ہے عاشقوں کے دلوں کا راجہ ہم سب کا پیارہ خادہ اللہ حضرت خاجہ اے خاجگا شاہِ ہندوستان کی پیدائش کیسے انداز سے ہوتی ہے کیسے نمحے سے ہوتی ہے ہم سب نے پیارے خاجہ کی کرامات کو بارہا بلا لیکن اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہمارے عورات کے آقا دنیا میں لشریف لائے تو ہر طرح نشانیاں پیشین گوئیاں بشاندیں ظاہر ہو رہی تھی لمبی گفتگو ہو جائی گی اس طرح نہیں جانا چاہتا پیرانے پیر غوثِ آزم دستگیر کی جب آمد ہوئی تو آمد کے دو سو سال پہلے غوثِ آزم کا چرچہ ہونے لگا تھا ایسے ہی ہمارے عورات کے راجہ ہند کے پیارے خواجہ تشریف لانے والے ہوتے ہیں تو آمد سے پہلے ہم سب کے حضور آقائی دو جہاں حضرتے سیدنا خواجہ غیاس الدین کی خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں میرے بیٹے دیکھ تیرے شرم سے میرا ایک لال اور آنے والا ہے میرا ایک بیٹا اور آنے والا ہے اور وہ بڑا کتمال والا ہوگا بڑا خوضر والا ہوگا بڑا جودو نمال والا ہوگا بڑے تدبرو دانائی والا ہوگا اب وہ تاریخ وہ ساتھ آنے والی ہوتی ہے تیرہ رجب کی تاریخ جب گزر جاتی ہے اور چودہویں رجب کی رات لگتی ہے تو سنجر کے لوگ جو تحجد کی نماز کے پابند تھے وہ لوگ نماز تحجد کے لئے اٹھے آسمان پر دیکھا اجالہ ہے روشنی ہے سفیدی ہے سب لوگ دھبران گئے کہ آج ہم لوگ کیسی رفلت کی نید میں آئے کہ ہمارے تحجد کی نماز خدا ہو گئی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا اسی فکر میں سارے لوگ پریشان تھے گفتگو کر رہے تھے اتنے میں حضرت حضر قیاس الدین کے کام تک آواز پہنچی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ لوگ وہاں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ گئے تو آپ نے کہا عزیزو بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہا حضور ہمارے تحجد کی نماز خدا ہو گئی ہے نماز تحجد کا وقت جنا گیا تو آپ نے کہا نہیں نہیں ابھی تحجد کی نماز خدا نہیں ہوئی ہے تحجد کا وقت بیانہ ہی ہے کہا حضور آسمان کے اجالے کو دیکھیں آسمان کی کرنوں کو دیکھیں آسمان کی سفیدی کو دیکھیں تو آپ بولتے ہیں ارے کرنوں کو آپ لوگ دیکھتے رہے ہو مگر کرنوں کی شواوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ شوایں کہاں جا رہی ہے کہاں حضور کہاں جا رہی ہے کہاں یہ شوایں سب کی سب میرے گھر کی جانے جا رہی ہے اور کسی آنے کی بشارت دے رہی ہے کوئی آنے والا ہے یہ کہہ کر کے گھر میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی زوجہ مکرمہ حضرتِ ماہِ دور ام الونا اپنے پیارے حال میں ایسے ہیں کہ بچے کے پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں آپ دردِ صح میں ہیں دردِ صح کی تکلیف میں ہیں تو حضرتِ خوضہ ریاس الدین سزبے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر کے خدا سے دعا کرتے ہیں اے مولا بھیج اے مولا بھیج اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جو آئے تو تیرے حبیب کی نیابت کا حق ادا کر دے اے مولا ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں صدیق کی صداقت چمک جائے اے مولا ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں عمر فاروق کی عدالت کی گوڑ پیدا ہو جائے اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں اسمانِ غریب کی صحابت چھوم جائے اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں علی شیرِ خدا مشکل کجا کی کشا کی شجاہ ناز کرتی نظر آ جائے اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں یمامِ حسنِ مصطلح کے حضب پردانہ ہی دکھائی دینا نیرے اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں شہیدِ کربوں بھلا میکرِ سبروں رضا یمامِ حسین کے تصدرک کو ناز ہونے کا ماحول نہیں جائے اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں ولیوں کی ولایت چاپتی دکھائی دیں اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کی آنے کے بعد میں اسلام زندہ ہو جائے اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جو آنے والا حافظِ قرآن بن جائے جو آنے بارا تیرے حبیب کے دین کا سکتہ دائی بن جائے ابھی آپ دعا کر رہے ہیں اتنے میں خادمہ آنے آ کر کے کہتی ہے اے خاند یا سدین پیشانی کو اٹھاؤ آپ کے گھر کے اندر کوئی آم نہیں آیا ہے بلکہ آپ کے گھر کے اندر ولیوں کا امام آیا ہے خادمہ اللہ علیہ وسلم خادمہ اللہ علیہ وسلم خادمہ اللہ علیہ وسلم حضور خادے خادگان شاہِ ہندوستان پیدا ہو گئے چودہ رجب کو اور جب پیدا ہو گئے تو پیدائش کے بعد میں آپ کی ماں نے آپ کو اپنی گود میں لیا ناک کی ندی کتی اور اس کے بعد میں پیشانی کو دیکھتی ہے آپ کی ماں تو کیا دیکھتی ہے پیشانی چمک رہی ہے سینے کو دیکھا آپ کی ماں نے تو سینہ علم نشرہ کی تفسیر کی جھلک دکھائی دے رہا ہے شکم کو دیکھی آپ کی ماں نے تو شکم پر اس چنہرے دکھائی دے رہے ہیں تلو کو دیکھا آپ کی ماں نے تو ایسا لگتا تھا کہ کسی نے تلوے کو چانی کی روح پر ڈھال دیا ہے بازو کو دیکھی آپ کی ماں نے تو بتاتی ہے بازو دیکھنے کے بعد میں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس بازو کے اندر حضرت علی مرتضی کی طاقت سما گئی ہے ایسا کمار ایسی خوبیاں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتی ہے وہ آئے تھے دنیا میں تو آن انسان یا آن بچوں کی طرح نہیں آئے بلکہ آئے ہیں تو سجدے کی حالت میں تشریف لائے ہیں یا اللہ کے مندے بندے خالدہ خالدہ شاہِ ہندوستہ ہیں آپ کے پیدائش اور آپ کے بچپن کے حالات کو پیش کیا جائے تو وہاں رازے بہت پوری ہو سکتی ہیں مگر سیرت خالدہ کی باقی پوری نہیں ہو سکتی ہیں آپ کے بڑے محبوب و نظر بزرگوں کے محبوب نظر اور اس مسجد کے خطیب و امام صوفی دین و ملت حضرت علامہ مولانا تاہر القادری صاحب چشتی اشرفی رزوی تشریف فرما ہیں یہاں کے امام ہیں ماشاءاللہ ان کی نیابت میں سرکار خالدہ خالدہ شاہِ ہندوستہ کا صدقہ پڑھ رہا ہے یہاں تو میرا آنہ بارہا ہوتا ہے لیکن جب بھی آتا ہوں حضرت کچھ نہ کچھ کرامت پیش کرتے ہیں کہ فلا شخص آیا بے مراد تھا خالدہ کی بارگاہ میں عرضی لگائی با مراد ہو گیا ہے سفلا شخص آیا دکان چل نہیں رہی تھی عرض کی میں نے خالدہ کی بارگاہ میں کہا میرے خالدہ کس اپنے غلام کی دکان کو چمکا دو یہ خالدہ کے در پہ رہنے والے ہیں دعا کی ہے پیارے خالدہ نے کچھ شخص کی دکان چمکا دی دوبارہ فون کیا حالت میرے کاروبار بھی ترکی ہو چکی ہے ارے جب غلام خالدہ کی زبان کا یہ عالم ہے تو ہمارے اور آپ کے خالدہ کی زبان کا عالم کیا ہوگا آج تو میرا خالدہ دولہ بنا ہوا ہے ایسی شان کا دولہ بنا ہوا ہے آج ان کا عرص ہے سارے لوگ باراتی ہیں باراتیوں کو کہیں کوئی تکلیف ہو دولہ برداشت نہیں کر سکتا کہتا ہمیں تکلیف ہو ہم چھیل لیں گے ہمارے باراتیوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے باراتی جو مگتا ہے دولہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے آج میرا خالدہ دینے کے لیے غوثی آسل تیار ہیں دینے کے لیے شہیدے کربو بلا تیار ہیں دینے کے لیے علی مرتضاء مشکل مشاہ تیار ہیں آج میرا خوادہ دولہا بنا ہے دینے کے لئے اسمارے زندورین تیار ہے آج میرا خوادہ دولہا بنا ہے دینے کے لئے حضرت عمر فاروق کی ذات تیار ہے آج میرا خوادہ دولہا بنا ہے دینے کے لئے یارِ غارِ مصطفیٰ رفیقِ مزارِ مصطفیٰ حضرتِ سیدنا ابو بک شدیق تیار ہے اور سارے لوگ دے رہے ہیں تو کس کی طرح سے دے رہے ہیں نبی پاک سے لیتے ہیں اور مصطفیٰ سمبیت تقسیم کرتے ہیں جب ہی تو پریلی کے نوری چلائی پر بیٹھ کر کے وقت کی شان بولتے ہیں محبت کی پہتان بولتے ہیں صاحب کنزے کی ایمان بولتے ہیں سیدی آبا حضرت سنیوں کی ایمان حضرت خان بولتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مہ چاہیے دینے بابا کے ستا ہمارا نبی صاحب کنزے کی پہتان بولتے ہیں صاحب کنزے کی پہتان بولتے ہیں جب میرے خانجہ اپنے پیرو مرشد کے ساتھ مدینہ شریف گئے اور آپ کے پیرو مرشد نے کہا یہ آپ کے جد کریم کے آرانگاہ کی جگہ سلام پیش کرو تو طلبت پاک سے سلام کا جواب آیا میرے خانجہ کو آپ کے پیرو مرشد خوش ہو گئے اور کہا ہے بیٹا مہین الدین جو میں چاہتا تھا وہ کمنہ میری پوری ہو گئی اب یہاں قیام کرو تمہارے نانا جہاں چاہیں گے وہاں بھیجیں گے قیام کی آپ نے مسجد قبا کے اندر حضور تشریف لائے اور کہتے بیٹا مہین الدین کب تک یہاں تم رہے ہوئے جاؤ ہندوستان جاؤ ہندوستان کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے جاؤ میرے دین کے دائی بن کر کے جاؤ جاؤ میرے مشن کے مولک بن کر کے جاؤ پیار خادہ کو آقائے دو دہانے کہا خادے اے خادگاں اٹھے سوچتے میرے ہندوستان دیکھا نہیں ہندوستان کے حالات جانا نہیں ہندوستان کے جغرافیے کو جانتا نہیں دوبارہ پھر سرکات تشریف لاتے ہیں خانبے اور کہا اے بیٹا مہین الدین یہ ہے ہندوستان اور ہندوستان کے جگہ ہندوستان میں یہ ہے راجستان اور راجستان کے اندر یہ ہے اجمیر یہیں تجھ کو پہنچنا ہے سارے حالات سے مصطفیٰ نے بتا دیا خادے خادگاں پھر اٹھے صبح کو پھر سوچنے لگے اگر میں یہاں سے جاتا ہوں تو نامہ کے روزے سے دور ہو جاؤں گا اگر یہاں سے جاتا ہوں جالیے مصطفیٰ سے دور ہو جاؤں گا اگر یہاں سے جاتا ہوں اصحابے صفحہ کے چبترے سے دور ہو جاؤں گا اگر یہاں سے جاتا ہوں تو نامہ کے روزے سے بہت دور ہو جاؤں گا یہ سوچ کر کے پیارے خواہ جاؤ سوچتے ہیں کوئی ایسی تدبیر مل جائے کہ نانا کے قرب میں ہی رہنے کا موقع مل جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ نانا کا روضہ چھوٹ جائے گا دور ہو جاؤں گا یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ہمارے غرار کے حضور فرخان میں تشریف آئے اور کہائے بے جانگوین الدین تو ہندوستان جلا جا تو یہ سوچتا ہے یہاں سے گیا تو نانا کے جالی سے دور ہو جاؤں گا یہاں سے گیا تو نانا کے روسے سے دور ہو جاؤں گا یہاں سے گیا تو صحابہ صبحہ کے جب اندرے سے دور ہو جاؤں گا اے بے جانگوین الدین تو ہندوستان جلا جا بے تجھ کو یہ طاقت دے کر کے بھیجتا ہو جب تو چاہے گا میرا روسہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا اپنے نانا کا چہرہ دیکھے گا پیارے آجا شہادہ ایک حاجم شاہر ہندوستان وہاں سے چلے اور چندے کے بعد میں ہندوستان کی سزمین پراتے ہیں جب نبی پاک کے روسے کو دیکھنا ہوتا تھا تو چہرے کو اٹھاتے تھے نظر کے سامنے گنمد خضرہ ہوتا تھا اور جب چہرے مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا تھا سینے کو جو نظر کو جھگاتے تھے سینے کو دیکھتے تھے تو سینے میں چہرے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا یہ میرے خاجہ کے فیضان اور ان کی کرم نوازشوں کی بارشوں کا انعام ہے چلا تھا ایک بنگال سے چلنے والا آیانگار خاجہ کے آس سارے پر جالی کو دیکھی مزار کو دیکھا شوروں روزے کو دیکھا اور چادر مقدس کو دیکھا دیکھنے کے بعد میں کیا کہا آنا بیکار ہے جالی کا چونہ بیکار ہے چادر کو پیش کرنا بیکار ہے خاندری دینا بیکار ہے فضول میں لوگ آتے ہیں یہ کہتا جا رہا ہے کتنے میں خاندہ کا ایک دیوانہ آج سے پیسر سال پہلے شاہ جہانی مصطفیٰ کے اندر موجود تھا اس نے کہا کیا تو کہتا ہے کہا آنا بیکار جالی کا چونہ بیکار چادر کا پیش کرنا بیکار ساری چیزیں بیکار ہیں کہا دیکھیں میرے خاندہ کا آستانہ ہے ہندل ولی کا آستانہ ہے عطائے رسول کا آستانہ ہے مصطفیٰ دیتے ہیں یہ اپنے نامہ کا صدقہ دیوانوں کو باٹھتے ہیں مگر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا تو اللہ کا وہ بندہ اپنی ٹوپی کو اس کے سر کے اُبھر رکھ دیتا ہے اور کہا دیکھ میرے خاندہ کے روزے کو دیکھ دیکھ میرے خاندہ کے گمبر کو دیکھ جب دیکھنے لگا تو اللہ کے بندے نے کہا بتا کیا دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اپنی ایک آنکھ سے خالِ کعبہ دیکھ رہا ہوں اور دوسری آنکھ سے گمبرِ خضرہ دیکھ رہا ہوں کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے معلوم ہے دیوانوں اس خاندہ غریب کے دیوانے کا جانم ہے اسی دیوانے کو دنیا شعب العلیاء شاہ یارِ علی کہتی ہے وہ پیارِ خاندہ کے ایسے دیوانے تھے کیششن پر آتے تھے ننگے پیر چلا کرتے تھے خادم کہتا حضور جوتی پہن لیجئے پاؤں بے کنکر چبھیں گے کاٹے چبھیں گے دھول ہے ساری چیزیں ہیں تو پیارے شعب العلیاء یارِ علی کہتے ہیں اے میرے خادم میرے خادم تو دھول دیکھتا ہے اے خادم کے نگر کے دھول میں ہی محبت کا فول ہے یہ ایسے فول ہے یہی سے ترقی ملتی ہے یہی سے قرار ملتا ہے یہی سے بہار ملتے ہیں جارِ خادم اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے کئے دنیا سے سواد کی پیشانی مقدس کو دے پھا گیا سواد کی پیشانی پر ایک تحریل نکھی بھی تھی حبیب اللہ ما تافیہ باللہ یہ اللہ کا بندہ ہے اللہ ہی کی محبت میں اپنی جان دے چھتا ہے اس خادم کی شانِ محبت میں میرے امام اعلیٰ حضرت کے بھائی یہ بولتے ہیں خادہ ہند و دربار ہے آلہ تیرا کہیں محروم نہیں مادنے والا تیرا خادہ سے سچی محبت رکھو ان کے مشن کی ترجمانی کرو انشاءاللہ ہمارے لئے بھی کامیابی ہے آج گلی بھی کامیابی ہے استفراللہ ربی من قلع زمی وآلہ 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 وسلم بہتک وصف غرم کامیابی banging بہتک وصف آلہ وآلہ وآلہ ناخ بھائی مز Join غرم کامیابی案 ف organ کامیابی شاید شوید